موسیقی سب کچھ ہے بہت بڑا مقام ہے شوہر کا اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو وہ مقام عطا کیا لیکن عورت اگر اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نہ اس کی کوئی دعا قبول کرتا ہے نہ کوئی اور عبادت قبول کرتا ہے میں ایک واقعہ جو آپ کو سنا رہا ہوں اس واقعہ کا عنوان ہے شوہر کی اطاعت سے والد کی مغفرت ایک عورت نے کس طرح اپنے شوہر کی اطاعت کی اور اس کی اس اطاعت سے اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح اس کے والد کی مغفرت کی یہ آپ پورا اس واقعے میں سننے جا رہے ہیں جس کو لکھا ہے جناب قاری انوار عالم ادھے پوری صاحب نے آواز دی ہے حاجی تصریم عارف اور ان کے ہم نواوں نے میوزک سے سمارا ہے راجو خان نے اور یہ پیشکش ہے تاج اسلامک یوٹیوب چینل کی دعائیے حضرات ایس کلینی اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ چندر گاندی جی اس کے ریکارڈسٹ ہیں یہ واقعہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو نصیحت آمیز بھی ہے ایک اچھی نصیحت ہے ہماری ماں اور مہنوں کے لیے شوہر کی اطاعت کریں اسی میں ان کا بھلا ہے سمات فرمائیے واقعہ شوہر کی اطاعت سے والد کی مغفرت انوار یہ حدیث کا مفہوم پیش ہے انوار یہ حدیث کا مفہوم پیش ہے سنئے ذرا روایت مغموم پیش ہے انوار یہ حدیث کا مفہوم پیش ہے انوار یہ حدیث کا مفہوم پیش ہے سنئے ذرا روایت مغموم پیش ہے دنیے ذرا روایت مغموم پیش ہے دنیے ذرا روایت مغموم پیش ہے لکھتا ہوں میں جو درد بھری داستان ہے جسے سبق ملے گا ہمیں وہ بیان ہے اس دور کی یہ بات ہے سرکار دو جہاں مکہ سے مدینہ گئے مختار دو جہاں روشن ہوئی جو شم ہے اسلام شہر میں لینے لگے خدا کا بہت نام شہر میں آقا نے انہیں دین کا کلمہ پڑا دیا واللہ انہیں خلد کا مالک بنا دیا دل خوش تھے وہ اصول شریعت پہ چل پڑے رب کے کرم سے راہ حقیقت پہ چل پڑے چہرہ کا سامنے شہ کونوں مکان کا جنت سلگ رہا تھا ہر خطہ جہان کا حکمِ رسول پر فیدہ ہر وقت جان تھی قسمت تھی عوج پر بڑی ان سب کی شان تھی شہدہ تھی عورتیں سب ہی عزت نکھار تھی شہدہ تھی عورتیں سب ہی عزت نکھار تھی محبوبے کردگار پہ ہر دم نسار تھی محبوبے کردگار پہ ہر دم نسار تھی محبوبے کردگار پہ ہر دم نسار تھی کٹتی تھی عمر ان کی شریعت کی راہ پر رہتی تھی گام زن صدا علفت کی راہ پر فرما نے مصطفیٰ کو گلے سے لگا لیا راہِ خدا میں جینا ہی مقصد بنا لیا یہ واقعہ حدیث میں لکھا ہے عورتوں عبرت کا یہ سبق تمہیں دے گا اے عورتوں ایک شخص مدینے میں نہایت شریف تھا تا خوش مزاج کوئی نہ اس کا حریف تھا بچوں کو پالتا تھا بڑے لڑ پیار سے اس کو سکون ملتا تھا ان کے قرار سے محنت سے مشقت سے کماتا تھا رات دن اور پیار سے بچوں کو کھلاتا تھا رات دن اس زندگی کا یہ بھی ایک اچھا اصول ہے بچوں سے پیار ہے جسے وہ خار پھول ہے بیوی تھی اس کی خوب رو اور پارسا تھی وہ بیوی تھی اس کی خوب رو اور پارسا تھی وہ بیوی تھی اس کی خوب رو اور پارسا تھی وہ شوہر پہ دلو جان سے ہر دم فیدہ تھی وہ بیوی تھی اس کی خوب رو اور پارسا تھی وہ شوہر پہ دلو جان سے ہر دم فیدہ تھی وہ شوہر کی وہ خدمت کیا کرتی تھی شوق سے مانوس وہ بھی رہتا تھا بیوی کے ذوق سے سر تھا جھکا عطاعت شوہر میں ہر گھڑی رہتی تھی خوش مزاجی سے وہ گھر میں ہر گھڑی تامیلے حکم کرنا ہی اس کا اصول تھا شوہر کی محبت میں تو مرنا قبول تھا آ جاتا گھر تو پیار سے اس کو نہار دی سوگا تو علفتوں کی سبھی اس فیوار دی بستر لگاتی کھانا کھلاتی خوشی کے ساتھ شوہر سے بات کرتی تھی وہ دل لگی کے ساتھ دل ہو گیا ملون جو شوہر کا تھی خبر ذلت ملے گی حشر میں تھی اس کی بھی خبر رسوائی ہوگی دنیا نظر سے گرائے گی رات کبھی حیات میں ملے نہ پائے گی اللہ کے عذاب کا اس کو خیال تھا اللہ کے عذاب کا اس کو خیال تھا خوف خدا سے ہر گھڑ دل پائے مال تھا خوف خدا سے ہر گھڑ دل پائے مال تھا خوف خدا سے ہر گھڑ دل پائے مال تھا تو منزلہ مکان تھا اس پاک باز کا لطف و کرم تھا اس پہ بڑا کرساز کا اوپر کی جو منزل تھی وہ اس میں مقیم تھی رہتی تھی شان سے وہاں ہر شہ عظیم تھی رہتے تھے اس میں باپ جو نیچے مکان تھا پورا مکان باپ اور بیٹی کی جان تھا شوہر نے اس کے ایک دن ساما اٹھا لیا جاؤں سفر پہ اپنا ارادہ بنا لیا جانے لگا تو بیوی سے اس نے اہد لیا نیچے نہ اتر نہ کبھی چھت سے اہد لیا جب تک نہ میری تم کو اجازت ملے سنوں اوپر ہی رہنا بات میری دھیان سے سنوں یہ حکم ہے ہمارا تو کرنا عمل صدا جاتا ہوں میں سفر پہ بہت دور جاؤں گا جاتا ہوں میں سفر پہ بہت دور جاؤں گا ہوتے ہی کام جلدی ہی گھر لاٹ آؤں گا ہوتے ہی کام جلدی ہی گھر لاٹ آؤں گا موسیقی 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 دیکھ کر یہ حکم اپنی شریع کے حیات کو پھر وہ روانہ ہو گیا اس روز رات کو بیوی نے اس کا حکم گلے سے لگا لیا شوہر کی ہر ایک بات کو دل میں بٹھا لیا وعدہ کیا تھا اس سے مکرتی نہ تھی کبھی اوپر ہی رہتی نیچے اترتی نہ تھی کبھی شوہر کے حکم کا بڑا کرتی تھی پاس وہ ہوتی نہ کسی حال کبھی بھی اداس ہو معلوم تھا شوہر اگر ناراض ہو گیا ساما جو مغفرت کا ہے سمجھو وہ کھو گیا جنت ملے گی اس کی اطاعت سے حشر میں بخشے گا رب گناہ انائت سے حشر میں تو سر کے جام ہاتھ سے آقا پلائیں گے مجھ کو خدا پاک سے وہ بخشوائیں گے رب سے نبی کی بات کو ڈالانا جائے گا رب سے نبی کی بات کو ڈالانا جائے گا رب سے نبی کی بات کو ڈالانا جائے گا دو زخمیں ان کا امت ڈالانا جائے گا دو زخمیں ان کا امت ڈالانا جائے گا دو زخمیں ان کا امت ڈالانا جائے گا قسمت کی بات باپ وہ بیمار ہو گیا تیرے علم جگر کے تب ہی پار ہو گیا بیماری اس کی بڑھتی گئی دل اداس تھا نیچے کے مقامیں تھا وہ کوئی نہ پاس تھا پھر خاتمہ نیچے سے گئی سب بتا دیا اس کے پدر کا یہ سبھی قصہ سنا دیا کہنے لگی وہ منظر افگار دیکھ لو والد تمہارے ہو گئے بیمار دیکھ لو وہ سوچتی تھی کیا کروں اُلجھن تمام تھی بیماری اس کے باپ کی بے جا مقام تھی تھی بینیاں پاؤں میں اہد کی پڑھی ہوئی آنکھیں تھی اپنے باپ کے در سے لگی ہوئی شوہر کا حکم تالنا اس کو پسند نہ تھا کر لیتی صبر و حوصلہ اتنا بلند نہ تھا قدموں کو روکتا تھا شریعت کا فیصلہ قدموں کو روکتا تھا شریعت کا فیصلہ قدموں کو روکتا تھا شریعت کا فیصلہ ہرگز نہ جاؤں گی یہی دل کا تھا فیصلہ قدموں کو روکتا تھا شریعت کا فیصلہ قدموں کو روکتا تھا شریعت کا فیصلہ گزرا ہوا زمانہ اسے یاد آ گیا جو اس کے لیے خون کے آنسو رلا گیا باہوں میں باپ کی وہ مچلنا بھی یاد تھا انگلی پکڑ کے باپ کی چلنا بھی یاد تھا رو روکے جو شکایتیں کرتی تھی باپ سے اب بات کر رہی تھی وہ خود اپنے آپ سے دے کر دلا سباب اٹھاتے تھے گود میں ہس ہس کے خوب اس کو کھلاتے تھے گود میں کہتے تھے میری لادلی دل کا قرار ہے ہر چیز سے سوا مجھے بیٹی سے پیار ہے گھر روپتی تھی مجھ کو مناتے تھے پیار سے موکانی والا اپنے کھلاتے تھے پیار سے نظروں میں گھومتا تھا جو دورِ جمیل تھا آنسو ٹپک رہے تھے بڑا دل علیل تھا کوئی نراستہ ملا سوزِ علم گئی دربارِ مصطفہ پہ نظر اس کی جم گئی دربارِ مصطفہ پہ نظر اس کی جم گئی دربارِ مصطفہ پہ نظر اس کی جم گئی بولی یہ خادمہ سے وہ قومِ مہین سے معلوم کر کے آ ذرا تو شاہ دین سے جا کر نبی کو حال بتانا میرا سبھی کرنا تو ذکر باپ کے احوال کا سبھی شوہر کے حکم کی یہ حقیقت ہے مصطفہ کیا ان کے لئے حکمِ شریعت ہے مصطفہ ہوگا جو حکمِ مصطفہ اس کو بجاؤں گی اپنے نبی کی بات میں خاطر میں لاؤں گی یہ سن کے خاتمہ گئی عالی دیار میں بیٹھے ہوئے تھے مصطفہ وقتِ بہار میں اس نے عدب سے عرض کی آتا یہ بات ہے مالک کی میری اس لئے الجھن میں ذات ہے شوہر کا ہے یہ حکمِ یہ حالت ہے باپ کی جانے کے واسطے کیا اجازت ہے آپ کی فرمایا مصطفہ نے محبت ہے لازمی فرمایا مصطفہ نے محبت ہے لازمی ان کے لئے شوہر کی اطاعت ہے لازمی ان کے لئے شوہر کی اطاعت ہے لازمی ان کے لئے شوہر کی اطاعت ہے لازمی موسیقی سن کر یہ بات آ گئی گھر خاتمہ تبھی فرما نے یہ سنا دیا سرکار کا تبھی نیچے نہ اتری باپ بلاتا تھا بار بار پیغام اس کے باپ کا آتا تھا بار بار بیماری پڑھ رہی تھی برا اس کا حال تھا بیٹی کے دل میں باپ کا ہر دم خیال تھا ایک دن وہ آیا باپ جہاں سے رواں ہوا والد کی جدائی سے دل مہوے فغان ہوا پھر مانگی اجازت کے انہیں دیکھ آئے وہ فرما نے مصطفیہ ہوا ہرگز نہ جائے وہ چہرہ نہ دیکھا باپ کا نیچے نہ آئی پھر لوگوں نے اس کے باپ کی میت اٹھائی پھر دفنا دیا گیا اسے شوہر بھی آ گیا گزرا ہوا یہ تذکرہ اس کو ہلا گیا نادم تھا پنی بات بے عزت کے واسطے نادم تھا پنی بات بے عزت کے واسطے نادم تھا پنی بات بے عزت کے واسطے پیغام مصطفیہ ملا عورت کے واسطے پیغام مصطفیہ ملا عورت کے واسطے پیغام مصطفیہ ملا عورت کے واسطے سرکار تو جہان سے پیغام یہ ملا من جانبِ خدا تمہیں انعام یہ ملا شوہر کی اطاعت کا یہی عجر ملا ہے رب نے تمہارے باپ کو ہاں بخش دیا ہے سن کر یہ بشارت اسے بے حد خوشی ملی ایسا لگا کہ ایک نئی زندگی ملی عبرت کے واسطے یہ حکایت سنائی ہے ماضی کے دور کی تمہیں صورت دکھائی ہے کرنا عمل اے اور تو یہ کام آئے گا فیلے حسین کو رائے گا ہرگز نہ جائے گا شوہر کی اطاعت کرو جنت میں جاؤگی بخشے گا رب گناہ سبھی آرام پاؤگی خاوند کی خدمتوں سے جو دل کو چُرا لیا تو زخمیں یہ سمجھ لوٹکانہ بنا لیا انوار ہر بشر یہی رب سے دعا کرے انوار ہر بشر یہی رب سے دعا کرے جنت وہ اپنے فضل سے ہم کو عطا کرے جنت وہ اپنے فضل سے ہم کو عطا کرے جنت وہ اپنے فضل سے ہم کو عطا کرے جنت وہ اپنے فضل سے ہم کو عطا کرے موزز سامین حضرات کاری انوار آلہ مدیپوری بجنور کا لکھا ہوا ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ حاجی تصمیم عارف کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے جس کو میوزک سے سمارا ہے راجو خان جی نے یہ پیشکش ہے تاج اسلامک یوٹیوب چینل کی ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریاغنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے تو لیجئے صاحب اس واقعے کا انوان ہے ایک شوہر اور پانچ بیویوں کا واقعہ آپ شروع سے آخر تک اس واقعے کو سنیئے کس طرح سے ایک شرابی انسان اپنی پانچوں بیویوں کو رکھتا ہے لیکن جب وقت آخر آیا اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کے جنازے کی نماز تک نہیں پڑھائی نماز کس نے پڑھائی کیا ہوا اور وہ اللہ کے فضل سے جب دوبارہ سے زندہ ہو گیا تو پھر اس نے توبہ کی اور پھر اس توبہ کے بدلے اس کی دنیا سمر گئی آئیے ملاحظہ کریں یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے ایک شوہر اور پانچ بیویوں کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سماتھ فرمائیے اب سنوں انوار سے اے مہربا اب سنوں انوار سے اے مہربا ایک شوہر پانچ بیوی کا بیا اب سنوں انوار سے اے مہربا اب سنوں انوار سے اے مہربا ایک شوہر پانچ بیوی کا بیا ایک شوہر پانچ بیوی کا بیا ایک شوہر پانچ بیوی کا بیا یہ کہانی ہے ہگایت سے بھری بات سچی ہے یہ عبرت سے بھری دوستو گرجے عمل ہو جائے گا دور شیطانی خلل ہو جائے گا زندگی میں دور آتے ہیں عجب جو ہمیں منظر دکھاتے ہیں عجب نقش جو قسمت میں ہے ہوتا ہے وہ آدمی کے واسطے اچھا ہے وہ جیسا بھوئے میں سہی کاٹیں گے ہم عجب اس کا بل یقی پائیں گے ہم وقت آتا ہے خزان کا جس گھڑی چھوٹ جاتے ہیں پسینے اس گھڑی کارگر تدبیر ہوتی ہی نہیں پیر کوئی بات بھی چلتی نہیں بس عمل اچھے صدا کر دے رہو اپنے اللہ پاک سے ڈر دے رہو پھر خزان میں بھی بہارا جائے گی پھر خزان میں بھی بہارا جائے گی ہست یہ بدنام عزت پائے گی ہست یہ بدنام عزت پائے گی ہست یہ بدنام عزت پائے گی گاؤں تھا ایک دور کی یہ بات ہے جاننے والی خدا کی ذات ہے جو سنا ہے میں نے وہ لکھتا ہوں میں کورے کاغذ پر کلم رکھتا ہوں میں ایک انسان تھا یہاں پیتا تھا وہ تھا شرابی بس یوں ہی جیتا تھا وہ ہر گھڑی ہاتھوں میں میں کا جام تھا ہاں نصیر الدین اس کا نام تھا اس کا میں نوشی میں کٹتا تھا سفر ہو رہا تھا یوں خراب اس کا جگر کھلتا تھا وہ جوا بھی سر بسر اس کی اقبہ پر نہ کی کوئی نظر موت کا اس کو خیال آتا نہ تھا ایک دن جانا ہے یہ سوچا نہ تھا زندگی کس راستے پر چل پڑی کیا خبر یہ آگ کیسے جل پڑی عزت و نام اس کا دوہر لٹا ہو گیا بدنام سارا گھر لٹا ہو گیا بدنام سارا گھر لٹا ہو گیا بدنام سارا گھر لٹا موسیقی 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 تین اس کی بیویاں تھی خوب روب اس کو سمجھانے کی کرتی جستجو موسیقی پر نہ سنتا تھا وہ ان کی بات کو جو بھی سمجھاتی تھی کہتا دور ہو تینوں سے کرتا مگر اچھا سلوک خوش تھی تینوں دیکھ کر اس کا سلوک رہ رہی تھی تینوں بہنوں کی طرح کیوں بھلا لڑتی حریفوں کی طرح کیا ہوا شوہر اگر بدنام ہے ان کے حق میں تو وہ اچھی شام ہے حق ادا تینوں کا کرتا تھا سدا دل روبا کردار تھا اس کا سدا مو چھپا لیتا کوئی حاجت نہ تھی گھر میں تو ایسی ابھی غربت نہ تھی اس لیے عادت سے وہ مجبور تھا اتنی میں نوشی میں بھی مسرور تھا پھول کے ہم راہ کٹوں کا وجود جس طرح ہوتا ہے تھا ایسا وجود جس طرح ہوتا ہے تھا ایسا وجود جس طرح ہوتا ہے تھا ایسا وجود ایک دن کا ذکر ہے اس نے سنا ہے یہاں تو عورتیں بے آسرا حسن کی ملکاں ہیں دونوں باہیا شرم ان دونوں سے کرتی ہے وفا اشک غم شاموں سہر پیتی ہے وہ آہا بھر بھر کر یوں ہی جیتی ہے وہ ہے غریبی حسرتی پامال ہے دونوں وہ اس دم پریشان حال ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں جو کفالت کر سکے ایسا نہیں زندگانی کا سفر دشوار ہے بد نصیبی کی ان پر مار ہے درد و غم دیتا ہے ہر لمحہ انہیں دیکھنے ملتا نہیں سکہ انہیں اچھا کھانا بھی کبھی ملتا نہیں آرزو کا گل کوئی کھلتا نہیں چاہتیں فکریں جہاں میں کھو گئیں چاہتیں فکریں جہاں میں کھو گئیں چاہتیں فکریں جہاں میں کھو گئیں قسمتیں کروٹ بدل کر سو گئیں قسمتیں کروٹ بدل کر سو گئیں قسمتیں کروٹ بدل کر سو گئیں سنکے ساری بات تھا اس کو ملال یہ نصیر الدین کو آیا خیال باہیا ہے اور دونوں با جمال کیوں نہ ایسے پوچھلوں میں ان کا حال ان سے میں کرلوں نکہ دل شاد ہوں اجڑا دونوں کا چمن آباد ہوں حسرتوں کا آشیاں ہو جائے گا وقت ان پر مہرباں ہو جائے گا دل کا جب بختہ ارادہ کر لیا اس طرف ہی وہ روانہ ہو گیا حوصلے کے ساتھ رکھتا تھا قدم پیچھے اب ہٹتا نہ تھا اس کا قدم سوچتا تھا بات یہ بے جا نہیں کیا غلط ہوگا یہ سب ایسا نہیں دے دیا پیغام دل مسرور تھا عورتوں کو بھی بدل منظور تھا عقد میں دونوں کو بولایا تبھی لے کے ان کو گھر چلا آیا تبھی لے کے ان کو گھر چلا آیا تبھی لے کے ان کو گھر چلا آیا تبھی آگ کے تینوں بیویوں سے یہ کہا یہ بھی ہے بہنے تمہاری دیکھنا کوئی لگزش بھی کبھی ہو پائے نہ ملکے تم پانچوں یہاں رہنا صدا کام یہ اس نے کیا بہتر بہت وقت تھا اب مہربان اس پر بہت دو غریبوں کو سہارا دے دیا ان کی کشتی کو کنارہ دے دیا بس اسی میں ساری نظریں کھو گئیں پانچوں اس کی بیویاں اب ہو گئیں گاؤں کے ہر گھر میں چرچہ عام تھا ہر زبان پہ آج اس کا نام تھا پانچوں بیوی شان سے رہنے لگی ایک دن ساری وہ یوں کہنے لگی آپ کے گھر میں کوئی دکت نہیں ہے غلط ہم سے تمہیں قلفت نہیں مشورہ ہے زد کا ڈورہ کھوڑ دے آپ میں نوشی کی آدھت چھوڑ دے آپ میں نوشی کی آدھت چھوڑ دے آپ میں نوشی کی آدھت چھوڑ دے ہے بری سرطا جیئے اتنی شراب کر دی ہے انسان کو خانہ خراب اس کے پینے سے نہیں کوئی سواب پینے والوں پر خدا کا ہے عذاب دیکھنا ایک دن بہت پچھتا ہوگے کیسے موں اللہ کو دکھ لاؤگے گھر کا سرمایہ سبھی لک جائے گا ہاتھ میں پھر ایک کٹورہ آئے گا موت گرچے آپ کی ہو جائے گی تو یقینا ہم پہ آفت آئے گی کون پوچھے گا ہمارے حال کو غم پہ غم ہوگا دلے پا مال کو ہے نہیں اولاد کوئی ہے سہارا ایک ہستی آپ کی مان لو یہ بات رب کے واسطے کچھ تو سوچو تم ہمارے واسطے سن کے ان کی بات شرماتا نہ تھا سن کے ان کی بات شرماتا نہ تھا روز محشر کا خیالاتا نہ تھا روز محشر کا خیالاتا نہ تھا روز کرتی تھی وہ پینے کو منا بات کو ہس کر وہ کر دیتا دفا سوچتا تھا ہے مجھے اس سے نفا خواہشیں ایک دن ہوئیں اس سے رفا ایک دن میں خانے میں بیٹھا تھا وہ کیا خبر کیوں اس قدر پیتا تھا وہ گر پڑا پی اس نے کسرت سے شراب لوگ بھی کچھ اور پیتے تھے شراب اس کو گھر پہنچا دیا بے ہوش تھا کچھ خبر اس کو نہ تھی مد ہوش تھا بیویوں نے اس کی خدمت کی بہت باری باری سے محبت کی بہت سانس آیا ہچکیاں لیتا رہا آخری لمحات میں جیتا رہا کیا کرے جائیں کہاں حیران تھی ایسا لگتا تھا سبھی بے جان تھی ایک گھڑی پھر یوں انہیں تڑپا گئی مر گیا وہ موت اس کو آگئی مر گیا وہ موت اس کو آگئی مر گیا وہ موت اس کو آگئی سب نے رو دھو کر کیا پھر احتمام جا کے بولی جو تھے مسجد کے امام مر گئے شوہر ہمارے زی مقام کر دو تم غسل و دفن کا انتظام بولے وہ ہرگز میں جاؤں گا نہیں یہ جنازہ میں پڑھاؤں گا نہیں پھر گئی بستی میں اور سب سے کہا سن کے اس کا نام ہر ایک نے کہا وہ شرابی تھا نہ آئیں گے کبھی پاس ہم اس کے نہ جائیں گے کبھی پاس ہی کے گاؤں میں تھی عالمان اس کو لائیں وہ تو آئی عالمان بیویوں سے غسل جب دلوا دیا جوں تو کر کے پھر اسے گفنا دیا پانچوں بیوی ہو گئی پیچھے کھڑی عالمان وہ ہو گئی آگے کھڑی پڑھ رہی تھی سب جنازے کی نماز عالمان اس کی پڑھاتی تھی نماز عالمان اس کی پڑھاتی تھی نماز وہ اچانک ہو گیا اٹھ کر کھڑا ڈر گئی سب کیسے یہ زندہ ہوا چھپ گئی تھی جب سکون ان کو ملا آئیں وہ اور اپنے شوہر سے کہا مر چکے تھے تم ہماری مان لو کوئی بھی آیا نہیں یہ جان لو کہنے سے آئے نہ مسجد کے امام ہے بڑے ناراض وہ تم سے امام ذکر یہ سن کر وہ شرمندہ ہوا تھا بڑا احساس سر نیچہ ہوا موت دیکھی تھی سبق یہ لے لیا مجھ کو ایک موقع خدا نے دے دیا کر لی توبہ سب سے وہ ملنے لگا اور نمازوں کو بھی اب پڑھنے لگا زندگی تھی شکر رب کرتا تھا وہ اب برے ہر کام سے ڈردہ تھا ہو برکتیں انوار گھر پیچھا گئیں برکتیں انوار گھر پیچھا گئیں اجڑے گلشن میں بہاریں آ 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 گئیں موزز سامین حضرات تاج اسلامی کی یوٹیوب چینل پیش کر رہے ہیں ایک بہت ہی دکھ بھری کہانی جس کا عنوان ہے بانج عورت کی دکھ بھری کہانی یہ لکھا ہے کلام جناب عبدالقیوم تاج رچولہ سبلے میوزک کے فرائض انجام دیئے ہیں جناب راجو خان نے اور یہ ریکارڈنگ ہے اس کا لیانی سٹوڈیو دریہ گنج نئی دلی کی فنکار ہے حاجی تسنیم عارف سامین حضرات ایک عورت جس کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے لیکن اولاد سے محروم تھی سب لوگ اس کو تانے دیا کرتے تھے کہ یہ بانج ہے لیکن اس کا شوہر اس سے کچھ نہیں کہتا تھا وہ صبر کرتا تھا اللہ کی ذات پر اس کو یقین تھا لیکن سارے محلے کے لوگ اس کی نندے ساس اور بھی سب لوگ جو رشتدار تھے اس کو بانج عورت بانج عورت کہہ کر چڑھایا کرتے تھے لیکن یہ سب کے تانے تو سنا کرتی تھی مگر اللہ سے اس نے امید نہیں چھوڑی پھر ایک دن اس نے بہت ہی رنج و غم سے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ دعا مانگی اور گڑ گڑا کر جب یہ بانج عورت اپنے رب سے دعائیں کرتی ہے تو رب العالمین اس بانج عورت کو کس طرح سے امید سے کر دیتا ہے اور خوشی کی جو گھڑی تھی وہ نزدیک آتی ہے اور پھر کس طرح سے اس کے گھر میں خوشیاں آتی ہیں لیجے ملہدہ فرمائیے یہ بہت حسینی واقعہ سنو اے تاج ہے یہ قصہ غم بانج عورت کا سنو اے تاج ہے یہ قصہ غم بانج عورت کا ستارا گردش دورا میں آیا کیسے قسمت کا ستارا گردش دورا میں آیا کیسے قسمت کا سنو اے تاج ہے یہ قصہ غم بانج عورت کا سنو اے تاج ہے یہ قصہ غم بانج عورت کا ستارا گردش دورا میں آیا کیسے قسمت کا ستارا گردش دورا میں آیا کیسے قسمت کا موسیقی تو ہر گھڑی ہر وقت سہتی تھی زمانہ ان کو وہ گزرا ہوا جو یاد آتا تھا تو خطبہ خطی دل رنج و علم میں ڈھوب جاتا تھا نہ جانے کیا کیا عرمہ لے کے وہ سسرال آئی تھی مگر چھے پانج پن نے بے کلی اس کی بڑھائی تھی وہ اس کی سکھیوں کی جس جس جگہ پہ ہو گئی شادی سب ہی تھی صاحبِ اولاد ان کے گھر تھی خوشحالی مگر وہ بیسیوں سالوں سے اس گھر میں اکیلی تھی نہ ہو پایا تھا بچہ کوئی اس باعث ادھوری تھی بہت تطبیریں کی پوری مگر نہ ہو سکھی حسرت ہمیشہ مشکلوں میں ہی گزرتی تھی ہر ایک ساتھ سب ہی دیتے تھے تانے سب اسے منوس کہتے تھے کسی باعث ہی آنکھوں سے ہمیشہ عشق بہتے تھے نہ ہاری تھا کوئی اس کا نہ کوئی اس کا یاور تھا نہ ہاری تھا کوئی اس کا نہ کوئی اس کا یاور تھا سب اب تھا ایک یہی غم کی تھی وہ اور آل اب در تھا سب اب تھا ایک یہی غم کی تھی وہ اور آل اب در تھا سب ہی سسرال والے تھی تھے تانے اسے اکسر ہمیشہ رہتا تھا بے چین وہ اس کا دل مزتر ہارے پل رہتی تھی اب سردہ وہ مظلوم پہ جاری غم و آلام سہتی تھی صدا آلات کی ماری وہ آخر کرتی بھی کیا اس کے بس میں کچھ نہ تھا لوگو تھی بے اولاد تڑپاتا تھا ہر دم ہی یہ غم اس کو کرے کیا دوست تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا ستم گھر والوں کا بے چینیاں اس کی بڑھاتا تھا اسی کو اے عزیزو ہر کوئی دوشی سمجھتا تھا ہی بے چینی ہی بے چینی کہ دل اس کا تڑپتا تھا وہ اس کی ساس بھی اس کو عباغن لوگو کہتی تھی اسی بائیسی رنگیدہ وہ صبح شام رہتی تھی وہ اس کی نندیں بھی کرتی تھی اسے ہر گھڑی نفرت نظر آتی نہ تھی اس کو کوئی آرام کی صورت تڑپتی رہتی تھی وہ مسلے ماہی لوگو ہر لمحا بنا ڈالا تھا اس کا حال سب نے پاگلوں جیسا بنا ڈالا تھا اس کا حال سب نے پاگلوں جیسا موسیقی نکھا ایسے میں لوگو کوئی بھی پرسان حال اس کا کوئی بھی اصل میں کرتا نہ تھا ہر کس خیال اس کا وہ بچے پاس میں جیتھانی بھی نہ جانے دیتی تھی ہمیشہ بوسٹی تھی اور ہر دم کانے دیتی تھی کوئی بھی سیدھے موں ہر کس نہ اس سے باگ کرتا تھا اسی با اسی ہی من اس کا ہر ایک پل آنہیں بھرتا تھا جب اسی ہو گئی تھی تر حقیقت زندگی اس کی بڑھا دیتی تھی بے چینی اے لوگو بے بسی اس کی پریشان رہتا تھا شوہر بھی ہر دم اس کی حالت پے کرے تو کیا کرے کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا اس کے یہی کہتے تھے گھر والے کے کہنا مان لے بیٹا تلا کس کو تو دے دے اور پالے جل تو چھٹکارا وہ ان لوگوں کی باتوں پر نہ ہرگز دھیان دیتا تھا وہ کس کی مانے نہ مانے عجب ہی حال اس کا تھا ہوئی تھی اصل میں جس روز سے اس شخص کی شادی نظر اس روز سے آتی تھی اس کو اپنی بربادی نظر اس روز سے آتی تھی اس کو اپنی بربادی پریشان رہتا تھا وہ روتی تھی عورت بھی چھپ چھپ کر دلِ غمگین رہتا تھا ہمیشہ ہر گھڑی اب تر پڑوسی کے جو گھر میں ہوتا تھا بچہ اگر پیدا تو گھر والے دیا کرتے تھے اس کو اور بھی تانا اضافہ مشکلوں میں آئے دن ہوتا ہی جاتا تھا دلِ غمگین ایک پل کے لیے تسکینہ پاتا تھا پکڑ کر یا رو رہ جاتی تھی دردیں سر سے دل اپنا کہ پورا ہو نہ پائے گا کبھی اولاد کا سپنا خیال آتا تھا من ہی من میں کہ وہ خود کشی کر لے زہر پی کر وہ خود کو ختم کر دے اپنی جان دے دے مگر خوف خدا سے کام جاتا تھا وہ دل اس کا ارادہ ملتوی کر کے وہ پھر کر لیتی تھی توبہ اسے رب القلعہ کی ذاتِ اقدس پہ بھروسہ تھا ہمیشہ بندگی یہ حق سے دل کو چین ملتا تھا باہر سورت کیا کرتی تھی وہ شکر خدا حردم باہر سورت کیا کرتی تھی وہ شکر خدا حردم ہمیشہ رہتی تھی مومنوں وہ مبتلائے غم نمازک روز پڑھ کر اس طرح اُسنے تو آمانگی تُو فیلے پنجتن سن لے خدایا کلتے جا میری کہ بے اولاد عورت کی الہی زندگی ہے کیا ہے یہ رنجو علم غم کیا الہی اور خوشی ہے کیا سمجھ پاتا نہیں ہے درد دل کی کیفیت کوئی زمانے کی نظر میں بھی نہیں ہے اہمیت کوئی ستم دھاتے ہیں دنیا والے بھی ایک بانجو عورت پر سناوں کس کو حالے دل ہے میری زندگی بدتر تو ہر ایک شہ پہ قادر ہے اے میرے خالقِ اکبر وہ ہو خوشحال اے یارب کرم پرمادے تو جس پر جسے جو بھی تو چاہے ایک لمحے میں عطا کر دے گدا کو شاہ اور پل میں شہنشاہ کو گدا کر دے اگر تو چاہے تو بن باپ کے اولاد ہو جائے تیری حکومت سے اے یارب خضا میں بھی بہار آئے آتا کر سکتا ہے سب کچھ اے سب کو پالنے والے مصیبت کو سروں سے پل سے پہلے ڈالنے والے تیری عظمت کا کیا کہنا کہ تُو آلہ ہے اے یارب تُو بھر دے گو دوسونی مصطفہ کا واقعہ یارب الہی اپنی رحمت سے میری جھولی کو تُو بھر دے علی او پاکمہ کے صدقے میں یارب کرم کر دے تُو فیلے پنجتن رکھ لے تُو میری لاج یا مولا آتا کر دے الہو العالمی حسنین کا صدقہ تُو بھو بکر و عمر قسمان و حیدر کے وسیلے میں کرم کر دے خدایا کربلا بالوں کے صدقے میں تُو فیلے غوثِ آزم پوری کر دے یا خدا حاجت دعائی دیتی ہوں مریم کی بھر دے تامنِ حسرت عجب بھی کہتی اکتاری تھی میرے بھائیوں دل پر تیری پرشے زمین پر مومنوں گو غم زدہ ہو کر سبھی کہنے لگے مکار یہ ناڈک دکھاتی ہے نیائی کوئی نہ کوئی بہانہ یہ بناتی ہے مگر شوہر تھا باقف اصل میں اس کی حقیقت سے مگر شوہر تھا باقف اصل میں اس کی حقیقت سے لٹایا چار پائی پر اسے اس نے محبت سے بہت تدبیرے کی شوہر نے لیکن بوشنا آیا سیوہ شوہر کے سب خوش تھے ملے گا اس سے چھٹکارا مگر تھی در حقیقت جوش پر اللہ کی رحمت منبر کرتی تھی رب العلا نے آنمی قسمت جو آیا ڈاکٹر دیکھا کیے کچھ ٹیسٹ بھی اس کے ہوا خوش مسکرا کر یہ کہا پھر اس نے شوہر سے تمہارے سر سے بادل رنجو ہم کے چھٹنے والے ہیں مبارک ہو کے اب تو آپ والے تو بننے والے ہیں سنی جس دم یہ خوش خبری مچل اٹھا دلے مزتر کیا شکرے خدا فوراں ہی اس نے شادمہ ہو کر سبھی یہ بات سن کر پاس فوراں دوڑ کر آئے مچلتے تھے وہ دل ہی دل میں کے عرمان پر آئے اسے بھی ہوش آیا جب سنی اس نے یہ خوش خبری جھکا دی شکر خالق میں اے لوگو اپنی پیشانی کلے امید کھلو تھا بپدلے خالق اکبر کلے امید کھلو تھا بپدلے خالق اکبر بڑا ہی خوب برو تھا تاج ورا حد رسا منظر بڑا ہی خوب برو تھا تاج ورا حد رسا منظر بڑا ہی خوب برو تھا تاج ورا حد رسا منظر